جانی شروع ہوئی ہے کہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے عمران خانی پاکستان کے خلاف آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پر سازش ہوئی ہے اور یہ اکٹوبر سے مسلسل یہ گیم کھیلی جاری تھی یہ سارے جو گدار ہیں اس ملکے جو اس ملک میں پینتیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوگ پوری باہر کی امریکہ سیدھا نام لیتا ہوں امریکہ ان کے ساتھ ملکے یہ پوری سازش ہوئی ہے اور امریکہ کو میرے سے کیا گل ہے میں تو کبھی انٹی امیریکن نہیں ہوں میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب سے نہیں جب سے میں نے پولٹک سے بھی پہلے جب میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہم جب پاکستان دنیا میں جا کے جیتا تھا اور ہمارے لوگوں کو فخر ہوتا تھا اپنی ٹیم پہ تو ہم جب شروع کیا تھا ہماری ٹیم بڑی کمزور تھی ہم سب سے ہار جاتے تھے لیکن ایس سے آہستہ 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 ورلڈ چیمپنن بن گئے تو اسی طرح میں پاکستان کو دیکھتا کہ جب میں نے پولٹک شروع کی تھی پچیس سال پر ہے تو میں نے اسی طرح دیکھا یہ جو آج نہیں کہ جی بیگرزہ نوٹ چوڑرز یعنی اس طرح کی بے شرم لوگ ایک پوری بائیس کورڈ کی قوم کو بائیس پانچوان بڑا ملکہ دنیا میں اور وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وہ خاص طور پر امریکوں کو میسج پچھا رہا ہے جی میں آپ کا بڑا وفادار غلام ہوں اصل میں یہ میسج دے رہا ہے اس سے پہلے یورپین یونین کو جی عمران خان نے کیوں برا بلا کہہ دیا وہ تو گورے ہیں وہ تو سوٹ رائی پہنتے ہیں انگریزی بولتے ہیں اور پھر کہ جی میں ایبسلوٹلی نوٹ کہتا اسی ہزار لوگ ہم نے اپنے مروا دیئے ان کی جنگ میں شرکت کر کے لیکن میں ان کی وفاداری سے غلامی کرتا ہے یہ لوگ ہیں جن کو امریکی لانا چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر کیونکہ یہ ان کے وفادار غلام رہیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستانیوں کا خون بہے لوگ مرے ڈرون اٹیکس ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کا ایک خدا ہے پیسہ پیسہ باہر پڑا ہوا ہے یہ اس پیسے کی وجہ سے ان کی غلامی کریں گے اپنے بائیس کورڈ لوگوں کو ان کی غلامی کرائیں گے یہ سازش ہے یہ تھی سازش وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ سامنے گیاں گی کبھی اس طرح کی کمیونکیشن کمیونکیشن کبھی ڈپلومیسی میں اس طرح کی کمیونکیشن رائٹنگ میں نہیں دی جاتی جنرمالشرف کو بھی جب دھمکی دی گئی تھی تو ٹیلی فون پہ دی گئی تھی یہ رائٹنگ میں افیشل ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے اور کیا یہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ گے تو پاکستان کو معاف کر دیں گے سوچیں تکبر اس ملکہ کس طرح کا تکبر کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ گے پاکستان کو معاف کر دیں گے پھر پاکستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹاؤ گے تو آئے گا کون چیری بلوسم بوٹ پولش ان کو پتا ہے کہ وہ آئے گا تاکہ تعلق ٹھیک ہو جائے گے یعنی یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر وہ اچھے کام کرے گا تو ہم تعلقات ٹھیک کریں گے تو سیدھا سیدھا ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیونکہ یہ اپنی اچکنس لا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ آئے گا تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائے یہ ہے سازش مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے وہ لوگ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھانگا مانگا کے دن نہیں رہے یہ اور وقت آگیا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ان کی شکلیں سارے سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا وہ چھپ چھپ کے سارے جا رہے ہیں اندر بیڑ بکریوں کی طرح یعنی شکر ہے یہ لوگ ہمارے سے چھٹے ازاد ہوئے شکر ہے یہ گئے مجھے تو شرم آئے کبھی ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملانا لیکن کمال یہ ہے کہ کل رات سے نون لی کے کئی لوگ مجھے پیغامات بجوا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھروں کے اندر مشکل پڑ گئی ہے ان کے بیوی بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سازش کا حصہ بن گئے یہ حالات ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جو اس نے اچکنسلوائی ہوئی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ اچھے جی میں آپ آپ سب کو میرا اصل مقصد یہ تھا میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اس لیے دیکھیں اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار عزماؤں گا پیسے سے بچوں سے اولاد سے مشکلوں سے کیونکہ آپ کا پتہ انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ازمائش آتی ہے اگر کسی کو کسی نے پیسے آفر ہی نہ کیا ہو تو کیا پتا کہ اس کا ضمیر کتنا مضبوط ہے تو جو ہم نے جس طرح کا پیسہ دیکھا چلتا ہوا اس باری کیونکہ چوروں کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا مجھے تو افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ جو انصاف کا سارا نظام ہے یہ پکڑا نہیں سکا میں نے اتنی کوشش کی ان چوروں کے خلاف لیکن نہ نیب ہمارے ہاتھ میں نہ آدلیا ہمارے کنٹرول میں ہمارے تو کنٹرول میں تھا کچھ نہیں تو میرے سے تو صرف بار بار این آر او مانگ رہے تھے آپ سب جانتے ہیں وہ جب فیٹف کا بل تھا تو ساروں نے میرے سامنے کہا جی ہم فیٹف کا بل ملک ملک کا مسئلہ ہے تب بل پاپاس کریں گے جب آپ این آر او دیں گے تو انہوں نے تو پہلے دن سے میرے سے مانگا ایک ہی چیز تھی کہ ان کی کسی طرح ان چوروں کی چوری میں معاف کر دوں اور انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی انہوں نے ہر تین مہینے کے بعد انسیٹنٹی پیدا کی کہ آج گورنمنٹ گئی کل گئی انہوں نے کوئی حربہ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا میڈیا کے اوپر ڈس انفرمیشن وہ دھرنا کہ جی اب گورنمنٹ گئی تو ان کی ساری کوشش کس لیے تھی کیا ملکی جھبوریت کے لیے تھی کیا ان کو کوئی ملکی فکر تھی صرف اور صرف کہ جی پھر یہ اب این آر او ٹو ملے تاکہ ان کی پیسے بچ جائیں تو آپ سب کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سارے مشکل وقت میں آپ کو میں ساروں کو ازماتا رہا جن جن کے نظریت تھے سب واضح ہو گئے جن کا کہتے کچھ تھے اور اندر سے کچھ رکھ لے وہ واضح ہو گئے اور اسی طرح بنتی ہے ایک نظریاتی جماعت جب وہ ازمائی جاتی ہے اور جب ایک نظریاتی جماعت بن جائے میں آپ کو بتاؤں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کے بعد آج پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا چینج آ گیا میں نے تو پچیس سال سے لوگوں کی پولٹکس کیا میں نے تو عوام کا دیکھا میں نے تو جب کرتے کرتے آخر میں عوام کھڑی ہوئی منارہ پاکستان میں لوگ نکلے تو ہماری پارٹی ایک دم اوپر آئی وہ چودہ سال کی جد و جہد کے بعد جو میں آج دیکھ رہا ہوں پاکستان میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچیس سال میں میں نے کبھی پبلک کے اندر اس طرح کا جذبانی دیکھا جو آج پاکستان میں اس کا لوگ مجھے کہتے ہیں جی کل کیا ہوگا یہ بڑے ڈرے ہوئے میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرو کبھی کبھی اللہ قوم کو کسی کی دل دل موڑتا ہے کسی جماعت کی طرف یہ اللہ نے کر دیا ہمارے اوپر ہم کتنی بھی کوشش کرتے ہیں جو ان چوروں نے کٹھے ہو کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہمارے خلاف کیا ہے جو انہوں نے ملک کو کٹھا کیا ہے یہ تو کبھی یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں یہ شاید پاکستان موڑنٹ میں ہوا ہو تب ہم اپنے ماں باپ سے سنتے تھے کہ ملک میں کوئی جذبہ تھا پینسٹ کی جنگ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے تب میں نے ایک جذبہ دیکھا تھا ساری قوم اکٹی تھی میں آج وہ جذبہ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں ان چوروں کے اگنسٹ امریکہ کی سازش کے اگنسٹ ساری قوم اجھا کٹھی ہے ساری قوم کے اندر آج ایک وہ میں جوش اور جذبہ اور جنون دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے تو یہ ہمیں جو یہ آپ ادھار ہی نہیں سکتے آپ ایک پولٹیکل پارٹی تو عوام سے نکلتی ہے تو جب عوام ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس کو کوئی ہران نہیں سکتا اس کے بعد یہ جو کے پی کا ابھی لوکل گورنمنٹ کا ریزلٹ آئے اس کو ذرا غور سے سٹیڈی کریں آپ اگر اس کو سٹیڈی کریں گے یہ ہمارا کمزور علاقے تھے جو ہمارے طاقتور علاقے تھے ان میں تو ہماری پوزیشن کمزور تھی ایسی نہیں تھی اس وقت جو کے پی کے اندر ریزلٹ آئے ہیں اس سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے ہی جگہ سویپ کر گئی ووٹ بینک ساری پارٹیز کا ایک طرف اور ستر فیصد ووٹ بینک تحریک انصاف کا آ گیا انڈیپینڈنٹ میں سے آدھے پی ٹی آئے کے لڑکے جن کو ٹکٹ نہیں دیا تو کھڑے ہو کے وہ جیت گئے سارے ہی جانتز پی ٹی آئے کے یہ جو ابھی ریزلٹ آیا ہے اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ قوم آپ کس طرف نکل گئی ہے یہ نون لی کا گھر تھا ہزارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا صفائیہ ہوگی پختون خواہ سے یہ دو بڑی جماعتیں گنی جادی تھی اور پھر یہ جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے لالج دی کہ جی نون لیگ کا ٹکٹ پنجاب میں ملے گا تو آپ جیت جائیں گے جنہوں نے بھی یہ سمجھ رہے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیت جائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ریزلٹ دیکھنا کوئی بائی الیکشن ہو کوئی الیکشن ہو پنجاب کے اندر مجھے یہ جیت کے دکھا دیں نون لیگ پنجاب کے لوگ پنجاب کے لوگوں نے ظلف کارلی بھٹو کو اٹھایا تھا ہمیں ابھی بھی یاد ہے کیا ہوا تھا ظلف کارلی بھٹو نے سٹینڈ لیا یونائٹڈ نیشنز میں سب سے پہلے لاہور کے لوگوں نے اسے اٹھایا تھا کیوں اٹھایا تھا کیونکہ اس نے لوگوں کو خودداری دی تھی اور لوگ اس کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تک کام پر ٹانگنے نہیں آئیں تب تک سارے الیکشن یہ جیت جاتے تھے وہ بوٹ بینک کی کوئی ان کا ختم نہیں کر سکا ایسی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ اس نے کیا اس نے صرف قوم کو خودداری دی تھی اب پنجاب کے لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نون کا ٹکٹ کی وجہ سے تحریک انصاف والے چلے گئے ہیں آپ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر الیکشن میں کیا رزالٹ آتا ہے آپ ابھی لہور میں دیکھیں گے کیا رزالٹ آتا ہے آپ کل دیکھیں گے یہ پبلک کیسے نکلے گی خود نکلے گی میں نے ساری پبلک کو پورا منتجاج کرنا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ سارے پاکستان میں کس طرح پبلک ان چونوں کے خلاف اور ان غداروں کے خلاف سارے پاکستان میں اتجاج کرے گی میں آخر میں آپ سب کو یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ ایک ایک آپ میں سے جس نے یہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے کسی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا آپ وہ لوگ ہیں ہمیشہ میں مشکل وقت کے لوگوں کو یاد رکھتا ہوں مجھے بڑی یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو غدار تھے ہمارے اندر جن کے نظریے جو ذات کے لیے آئے تھے جو ذاتی مفادات کے لیے آئے تھے جو سمجھ رہے تھے کہ پاور میں آکے وہ ہمارے ساتھ پیسے بنائیں گے شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہماری پارٹی کو پاک کیا ان لوگوں سے اور آپ کو وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کے اس پارٹی کو وہ پارٹی بنائیں گے جو کہ مکمل طور پر نظریاتی پارٹی ہوگی جو نظریے کی وجہ سے لوگ آپ کے سر تاؤں گے یہ نہیں کہ مجھے یہ فنڈز ملے گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا ہر بار یہ جو لوگ بھاگے ہیں مجھے یقین کریں کہ ہر بجٹ سے پہلے مجھے ان سے یہ آنا ہوتا تھا ان کے پاس میرے پاس دو گولیاں میں ڈسپرنکی پہلے لیتا تھا پھر میں ان کے سنتا تھا کہ یہ چاہیے مجھے فرانہ چاہیے ہیں مجھے یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا تو میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے کہ مجھے ان کی شکلیں آپ نہیں دیکھنی پڑیں گی بہت بہت شکر ہے ترا میں آپ سب کو آج دل سے خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آپ اس ملک کے ہیروز ہیں آپ کو یہ قوم دیکھے گی کہ جس طرح کہ بیس بیس کورڑ کے پیسے یہ انہوں نے تھیلیاں آپ کو آفر کی اور آپ کھڑے رہے آپ ایک ملک کے لیے کھڑے رہے آپ اپنے بچوں کے لیے آپ ایک رول موڈلز بنیں گے کہ ایک وہ بھی پارٹی ہے جو کہ کسی قسم کا پیسہ لالچ ان کو ان کے ضمیر کی قیمت نہیں لگا سکتی شکریہ وزیراعظم ہاؤس میں اور اکین پارلیمنٹ کی احساس میں شائعہ دیا جا رہا ہے جہاں وزیراعظم عبران خان خطاب کرے تھے انہوں نے کہا کہ جب تک آخری گیند نہیں پھینکی جاتی میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے بڑے لیبل پر سازش رچائے جا رہی ہے سیدھا امریکہ کا نام دیتا ہوں امریکہ کے ساتھ سازش کی گئی ہے موسیقی